مجھے دیکھنا تھا موڈی جی کو دیکھ لیا چھو بھی لیا اس سے زیادہ کچھ نہیں آئے تھا بس دیکھنا موڈی جی کو ٹچ کرنا تھا چھونا تھا دیکھ میرے ایک ہی ڈریم تھا میں موڈی جی کو پاس سے ٹچ کرلوں چھو لوں پاس کر نیو یورک کی بات کریں تو نیو یورک کی عوام انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی کو دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں موڈی موڈی جب موڈی صاحب آئے تو انڈین ڈائس پرانا ان کو ریسیب کیا لوگوں نے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگز ان کو دی گئی موڈی موڈی نارے لگے انہوں نے آٹوگراف دیئے لوگوں کو حوصلہ فضائے کی پاکستانی پرائیم نیسر چار پانچ دن سے وہاں پہ موجود ہیں نہ تو وہ ٹرام سے ملے نہ ہی وہ جو بائیڈن سے ملے جو جو طاقت میں ہوتا ہے لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں ایک زمانہ تھا عام طاقت میں تھے لوگ ہمیں فالو کرتے تھے وہ امریکہ والے یہاں پہ آتے تھے کینڈا والے یہاں پہ آتے تھے لیکن اب نہیں ہے اب وہ کچھ بنی ہے کون سا زمانہ تھا میں نے تو نہیں دیکھا امریکہ کے نینا ملے ہیں آپ نے اس لی نہیں پڑی آپ نے زہر الدین بابر کا دور نہیں پڑا اچھا وہ والا ٹھیک ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھے تب ہم ایک تھے اچھا اچھا 1947 سے پہلے والی بات ہے ہم ایک بھی تھے اور مسلمان حکومت تھی وہ کیا بات ہے نا دور سب کا آتا ہے تو تب ہمارا دور تھا انہوں نے ہمیں فالو کیا اب ہندووں کا دور آ رہا ہے نہیں نہیں ہندووں کا میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں امریکہ کا ہندووں کا ہندو انڈیا میں مسلم رہتے ہیں وہاں سے پاکستان میں پاکستان سے زیادہ مسلم رہتے ہیں لیکن کیا ہے وہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دو دن کام کر کے تیسرے دن چھوڑ جاتے ہیں یار محنت یار کیا کریں گے یار ریزلٹ نہیں آ رہے وہ کیا کرتے ہیں وہ دس دس سال محنت کرتے ہیں سر جیسے موڈی صاحب انڈیا میں موجود ہے یہ ویزٹ بڑا امپورٹنٹ کہتے ہیں مانا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں جو بائیڈن جانے والے ہیں اور موڈی صاحب کا تیسرا ٹنیور حاصل کرنے کے بعد امریکہ کا جو ہے پہلا دور ہے جو بائیڈن نے ایک سپیشل ڈینر بھی رکھا ہے جو ان کے ہوم ٹاؤن کے اندر ہونے والے ہیں بھارتی وزیراعظم کی اتنی رسپیکٹ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اب انڈیا کے بغیر نہیں چل پائے گا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے انڈیا کی ایکانمی بہت سٹرونگ ہو رہی ہے وہ لوگ وہاں پہ ورک کرتے ہیں امریکہ کے جتنے بھی برینڈز ہیں جو ٹاپ پہ آتے ہیں وہ سارے انڈیا میں وہ انڈیا میں لا رہا ہے کیوں لا رہا ہے کیونکہ انڈیا کی عبادی وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے تو اب ان کی سب سے بڑی سب سے بڑی بات ہوتی ہے بزنس جہاں پہ آپ کو بزنس نظر آتا ہے آپ اسی کنٹری کو فالو کرتے ہیں آج ہم ادھر بزنس بزنس اپرچونٹیز لوگوں کے لیے کریئیٹ کر دیں تو لوگ ہماری طرف آئیں گے لوگ یہاں پہ کمپنیاں بنائیں گے لوگ یہاں پہ اپنی انڈسٹریز لگائیں گے اور کیا ہوگا پاکستان کی ایک سپورٹ بڑے گی اور ساری جو دنیا کے ایکانومی ہے سارے دنیا کے موڈرن کنٹریز ہے وہ پاکستان کی طرف شیفت کر جائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہمارے وزیراعظم کو تو کبھی امریکہ نے نہیں بھلایا ایسے کرنا سٹیٹ ویزٹ پہ ایسے ہوا ہی نہیں کہ دس پندرہ ہزار امریکنز اور انڈیانز بیٹھے یا پاکستانی بیٹھ کے ہمارے وزیراعظم کی سپیچ سن رہے ہو ہم اپنے وزیراعظم کی بات نہیں کرتے وہ دیکھیں نا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگر ہم کوشش کریں گے اپنے کنٹری کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہم وہ لیڈر پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار وہ بندہ آئے گا پاکستان کو کچھ بنا دے گا ایسا نہیں ہوتا ہمیں انڈیویجولی اس کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے کہ یار میں کام کروں گا پاکستان کے لیے میں پاکستان کو ٹھیک کروں گا اگر سارے یہاں پہ یہ سوچ لینا کہ یار میں کام کروں گا کہ میں نے خود سے سٹارٹ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں یار وہ نواز شریف آیا یار اس نے یہ کر دیا یار عمران خانہ ہے اس نے یہ کر دیا ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم یہ کبھی نہیں دیکھا ہم غلط کام کرتے ہیں چور فراہات آگے پیچھے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو ہم اگنور مار دیتے ہیں آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ میں پاکستانی پبلک سے اپینیل لوں گا اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر شباز شریف صاحب بھی یو ایسے میں موجود ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر لیندر موڈی صاحب بھی یو ایسے میں موجود ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ جو بائیڈن کی اگر بات کریں وہ سپیشل خود آیا انڈیا پرائیم نیسٹر کو انہوں نے جو ان سے ویلکم کیا اور اپنے پرائیویٹ جو ان سے گھر ہے یا پرائیویٹ فارم اسے وہاں پہ لے کے جا کے میٹنگ کی اس کے علاوہ اگر ٹرمپ کی بات کریں جو کہ پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے ابھی آنے والے ٹائم میں بھی امید ہے کہ وہ پھر پریزیڈنٹ بنیں گے انہوں نے بھی سیٹمنٹ دی کہ انڈیا پرائیم نیسٹر وہاں پہ کیا رہی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر وہاں پہ کیا کرنے пойдے ہیں کیا وہاں پہ کوئی بیزنس ٹیل کرنے گے ہیں یا پھر آئی ایم ایپ passes پیسے لینے گے ہیں ک reminiscent کے پرائیم نیسٹر پیسن اسے امریکہ میں موجود ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر پر وہاں پہ موجود ہیں ہیں مل رہے ہمے مل رہاations آپ کو کہا جا رہا ہے جی بھولے جو bun پاکستان میں یہ سلطح حال ہے بندہ کیا کڑے بھئی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جی کیا وجہ ہے انہیں پروٹوکول مل رہا ہے انڈیا کے پرائیم نیسر کو انہیں اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ یہ جب بھی پیسہ لیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اور جو یہ لون لیتے ہیں پاہر سے آئی ایم اپ سے جہاں سے بھی لے لیا پھر ان کو واپس نہیں کرتے اس لیے ان کی رکھت ہے ڈھیک ہو انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی جیسے ہی امریکہ پہنچے ہیں امریکہ کی عوام خاص کر نیو یورک کی بات کریں تو نیو یورک کی عوام انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کو دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں ہر بندہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی سے اپنے جذبات کا اپنے پیار کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی لب نریندر موڈی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جیسے پرائم منسٹر موڈی جیسے لیڈر پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ایک خاتون تو آن کیمرہ زارو قطار رونا شروع ہوگی کہ انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی کو ہاتھ لگا لیا اور یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی کو دیکھیں ان سے ملاقات کریں اور انہیں تو چھونا نصیب ہو گیا ہے تو وقت کو ضائع کیے بگر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے سراب کا تنویر تنویر کیا کہیں گے آپ کو پتا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی دو روزہ دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں جا کے وہ بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں کوارڈ لیڈر کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں یو این کے جورنل اسمبلی میں جائیں گے اور اگر ہم نیو یورک کی بات کریں وہاں پہ اس وقت جشن کا سما ہے ایونٹ پہ ایونٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نیو یورک کے جو لوگ ہیں ناچ رہے ہیں گاہ رہے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی کے آنے کی خوشی میں پاگل ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو یورک میں 40 سے 30 پرسنٹ جو ہیں وہ انڈیانز رہے ہیں اور امریکہ وہ پہنچے کیا ہیں نیو یورک کی عوام پاگل ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئے ہیں کچھ لوگ انہیں I love you بول رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ نیریندر موڈی جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو ایون کے ایک خاتون کی میں بات کروں وہ تو زور زور سے آن کیمرہ رونا شروع ہو گئی کہ انہوں نے نیریندر موڈی کو ہاتھ لگا لیا ہے کہتی ہیں میں صرف انہیں دیکھنے آئی تو مجھے چھونا نصیب ہو گیا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے پرائیم نیسٹر یا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کیا کمپیریزن کریں تو جو ریسپیکٹ جو دیگنیٹی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو ملتے ہیں وہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کو کبھی نہیں ملی اچھا ایسا کہنا تو نہیں جاہیے تھا لیکن چونکہ مجبوری ہے انڈین پرائیم نیسٹر کو ہم طرف فالو نہیں کرتے ہیں ہمارا تو وہ دشمن ہے لیکن اس کے باوجود اگر کمپیریزن کریں بٹوین شباز شریف اور نرین نرمودی کے تو شیر اور بکری والا فنوامنا یہ ہے